اسلام علیکم قرآن الدین چینل میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں آزر ہوئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی حیث بند ہونے کے نقصانات پچھلی ویڈیو میں کچھ چیزیں میں نے کور کر لی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلن اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے حیث بند ہیں پیریٹس بند ہیں یا پھر آپ اسے ڈیٹس کا نام لینے اگر یہ بند ہو گئی ہیں تو ان کے آپ کی صحت یہ پر کیا کیا نقصانات ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن الدین سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر دیں سبکرائب کرنے کے بعد جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل آئیکن آتی ہے بہت سارے ماشاءاللہ سبکرائبرز ہیں 31,000 اب پہنچ گئے اور جب تک آپ دیکھنا ہو سکتا ہے ملینز تھک بھی پہنچ جائیں یہ ویڈیو انشاءاللہ طرح چلتے رہے جب آپ سبکرائب کریں گے تو سبکرائب کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد جو آپ کا سٹیپ ہوگا بیل آئیکن وہ آپ نے لازمی دبانی ہے میں نے اس وقت اکاؤنٹ سائن ان نہیں کیا ہوا لیکن آپ نے جو ہے سائن ان لازمی کرنا اور پھر آپ نے جو ہے اس کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے اس طرح آپ کو جو ہے میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں گی اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ ہو گیا ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا اور اس کے نقصانات کیا ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی وہ ہے پی سی او ایس پی سی او ایس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے سسٹم کے اندر چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہے اگر یہ پانی کی تھیلیاں آپ کو بن گئے تو یاد ہے آپ کا علاج کم سے کم 6 منت کا ہوگا جو کہ میں آلریڈی قرآن او دین چینل پر اپلوڈ کر شکی ہوں قرآن او دین سپیس پی سی او ایس پی سی او ایڈی کا علاج ایسے لکھیں گے تو آپ کو جو ہے ویڈیو مل جائے گی دوسرا جو اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے موٹاپا موٹاپے کی بھی کوئی الگ الگ کنڈیشن ہو جائے پیٹ کا پھول جانا پیٹ کا سخت ہو جانا اور اس کے علاوہ پورے جسم پر اچانک سے سوائلنگ آ جانا وزن کا بڑھنا شروع ہو جانا جسم ٹھیک ہے پیریٹس نہیں آ رہے لیکن جب آپ چیک کروارہی ہیں تو آپ کا وزن بڑھ آئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی خطرے کی بات ہے اور اس کی مین ریزن پیریٹس نہ آنے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں یا بالوں کی جسم پر بھی بال ہوتے ہیں ان کے بھی میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گی لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سر کے بالوں کی سر کے بال پہلے کی نسبت زیادہ کانٹریٹی میں گریں گے وہ یا تو آپ کے کنگا کرنے سے یا پھر آپ کے نہانے میں آپ کو فیلو گا کہ آپ کے بال بہتے ہوئے جا رہے ہیں یہ بھی پی سی او ایس یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہیلز بند ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے اس کے بعد چوتھا جو ہے جسم میں درد رہنا یعنی اگر آپ کو ہیلز بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں درد رہنا شروع ہو جائے گا جسم میں درد سے جا کے پٹھوں میں درد ہونا ٹانگوں میں درد ہونا کمر میں درد ہونا بازوں میں درد ہونا درد کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی کہیں بھی کسی بھی وقت درد ہو سکتا ہے اور ریزن آپ کا یہی ہے یہ آپ آج جان لیں اس کے بعد پانچ پہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ ہے سردرد رہنا سر کا بھاری رہنا سردرد اور سر کا بھاری کیونکہ دیکھیں ایک جو فلو ہے جو آپ کا ہر مہینے آتا ہے وہ آپ کا رک جاتا ہے تو اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اب میں بات کرتے ہوں ایک پانی کے پائپ کی ٹھیک ہے پانی کا ایک پائپ ہے جس میں سے ریگولرلی ہر منت پانی جاتا ہے آپ نے آگے سے اس کا ڈھکن لگا دیا تو پیچھے کیا ہوگا پائپ کی جو مطلب رکے گا بلرڈ کی بات کریں اگر پانی کی بات کرتے ہوں وہ رکے گا تو کیا ہوگا یا تو وہ پھٹے گا یا پھر بھول جائے گا تو یہی آپ کی باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کے سائیڈ ایفیکٹ ہونا اس بلیڈ کے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ چہرے پر بال ہونا جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی بال ہونا تو وہ چہرے اور سر کے بالوں کو میں تھوڑا لے رہی تھی تو میں نے کہا چلی اس کو الگ بسکرائب کروں گی بال ہونے سے مراد ہے کہ کمر پر بال ہو سکتے ہیں سینے پر بال ہو سکتے ہیں چہرے پر بال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ پر یعنی ناک کے نیچے بھی بال آپ کے آ سکتے ہیں یہ ان کے لئے جن کے ہیرز بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکنڈ اور سیونڈ پر سیونڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں کے ہیرز انمیریڈ لائف میں یہ مسئلے چلتے ہیں ان کا حمل بہت مشکل سے ٹھہرتا ہے کیونکہ ان کا جو ہے پیئٹس کا فلو ٹھیک نہیں ہے یا پھر اگر وہ میریڈ ہے اور ان کی پیئٹس پندے تب بھی ان کا حمل بہت مشکل سے جو ہے ہوگا کیونکہ اس کا یہ مین جیزن یہی ہے کہ جب آپ کی ہیرز ٹھیک سے نہیں آئیں گے تو آپ کا حمل کس طرح سے ہوگا یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے اس کے بعد جو میں لاسٹ آپ کو پائنگ بتاؤں گی وہ ہے پیٹ کا پھولنا پیٹ کی پھولنے سے مراد یہ ہی ہے کہ آپ کا پیٹ نیکی کی سائٹ سے جسے بیلی فیٹ یا بیلی بلو سائٹ کہہ سکتے ہیں آپ تو وہ جو ہے آپ کا پھولنا شروع ہو جائے گا عجیب طریقے سے کہتے ہیں نا عجیب دھلگتے پیٹ کی طرح جو کہ مجھے کچھ اس طرح سے میسیج آئے سے رکھتے جسے پرگننسی ہے لیکن میں میریڈ نہیں ہوں پھر بھی میرے ساتھ ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو جناب آپ کی پیٹ پھندیں اس لئے آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اگر یہ ساری علمات آپ میں پائے جاتی ہیں تو فوری طور پر الٹرا ساؤنڈ کریں الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد اس کی رپورٹس مجھے سینڈ کریں یا مجھے بتائیں ڈاکٹر نے آپ کو پی سی ایس تو نہیں بتایا یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں تاکہ میں مکمل طریقے سے آپ کو اس کا علاج بتا سکتوں میرے پاس گرانٹی ہوتا شرطیہ علاج ہے گھر کا میں اس کے آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کیونکہ ہزاروں لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا میں اس کا علاج کر چکی ہوں جن لوگوں کو ثبوت چاہیے وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں میں ثبوت دینے کو بھی تیار ہوں کہ میں نے اپنے ان نسخوں سے ہزاروں لوگوں کو ہزاروں لڑکیوں کو سہتیاب کر دیا ہے تو میں اپنے اس نسخوں کے بہت زیادہ گرانٹی دے رہی ہوں گھر بیٹے بلکل مفت آپ کا نسخہ ہے آپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا ہوگا آپ کو بیس روئے بھی مشکل سے لگ رہا ہے کہ خرچے کرنے ہوگے آپ کو گھر بیٹے مفت میں علاج مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سدھے شیئر کرنا ہے تب ہی جو ہے آپ یہ نسخہ گھر بیٹے فری میں حاصل کر سکتی ہیں اور اس کی گرانٹی میں خود اور میرا چینل آپ کو دیتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے مسئلہ ضرور شیئر کیجئے گا قرآن دن چینل اور مجھے دیجئے اجازت تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ